ابو سفیان کا مسلمان ہونا ابو جہل اور عبی بن خلف کی طرح ابو سفیان بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسخت پشمن تھے کافر لوگوں کی فوجوں کے خود خود کر سرطار بنتے تھے جب مکہ کے لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور مسلمانوں کو ستانے لگے تو ان کو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فوج لگتا چڑھا کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارادہ معلوم کرنا چاہئے سب کی رائے ہوئی کہ ابو سفیان خبر لاسکتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں میں حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ہیں سب نے ابو سفیان کو مدینے میں بیجا ابو سفیان خبر لینے گئے اور حضور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہے حضرت انہوں نے حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بستر بیٹھ دیا ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی کیا یہ بستر میں سے اچھا ہے انہوں نے کہا ابو جان تم فروش شرکی کی گندگی میں نافع ہو اور یہ بستر صدق تحریر کا ہے تمہارے بیٹھنے کنے ہیں سفیان گولا کہ بیٹی تم یہاں آ کر بے تمیز ہو گئی ہے انہوں نے جواب دیا کہ اس خدا کا بہت بڑا حسان ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں کہ اس نے مجھ کو ایمان عطا فرمایا ابو جان مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم سچے خدا کو چھوڑ کر اپنے بنا ہوئے خداوں کو پوچھتے ہو اور دنیا کے سرداری کے دوخ گلے میں ڈالے پڑھتے ہو لیکن کی بات یہی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی مجھے تجھ پر افسوس ہے کہ تم نے اپنے دادا کا دین چھوڑ دیا اور حضرت علیہ وسلم کا دین قبر کر لیا اور ان سے خفا ہو کر حضرت علیہ وسلم نے خدمت میں آئے اور آپ کا ارادہ معلوم کرنا چاہا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر حضرت علیہ وسلم اور حضرت علیہ وسلم کے پاس آئے سب نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں جو حکموں کا وحید رہے تھے کوئی بھی معلوم نہ ہوا اور جیسے گہتے ویسے ہی لوٹ آئے مکہ کے لوگوں نے خوب ہسی بڑھائی ارتفاع احمد تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرح فوج لے گئے رات کو ابو سفیان اس تلاش میں پھر رہے تھے کہ محمد علیہ وسلم فوج لے کرنا چاہاں اور اپنے ساتھوں سے بات کر رہے تھے حضرت عباس علیہ وسلم نے ان کی آواز پرچان لی اور ان کے پاس گئے اور فرمایا اور ذرا ہماری فوج دیکھ لے آئی جائے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر ٹالیں گے حضرت عباس علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز رہیں تم میرے ساتھ چلو اور ان کو فوج میں لے آئے حضرت عمرہ وسلم نے ان کو دیکھا اور نے ان کی تلوان لے کر دوڑے اور قتل کرنا چاہاں حضرت عباس علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کفاظت میں حضرت عمرہ وسلم قد گئے پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطوات نے لے گئے حضرت عمرہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ابو صفیان بے ایمان جاننی دشوان ہے اگر حکم دوڑ کو قتل کر دوڑے آپ نے فرمایا بھی نہیں اور حضرت عباس علیہ وسلم کو حکم چچا جان ان کو فیلحال قیمے میں دے جائے اور اچھی طرح رکھئے اور صبح کو پھر ملائی پھر صبح کو حضرت عباس علیہ وسلم کو لے کر گئے آپ نے بڑی خندہ پیشانی اور مہبانی جو فرمایا کہ چچا جان اب تو ایمان لے آؤ ابھی تک آپ کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے دائق نہیں میں نے کہا کہ بیٹے تم بڑے حلیم ہو رہیم ہو بے شک تم جو کہتے ہو بالکل سچ ہے اور تم اللہ کے سچی رسول ہو باوزد میرے جنوں سے کم کے جو پر رحم کرتے ہو مہربان ہو بدلہ نہیں لیتے لو سچے دل سے اور سچی زبان سے کرتا ہوں اشہد اللہ الہ اللہ اللہ اشہد انہ احمدن عبدالرسول بس مسلمان ہو گئے اور اللہ ورسول پر قربان ہونے لگے آئے اللہ تیری قدرت کی تو زرہ سے دیر میں دلوں کو پھیر دے اور دو زیتے سے تکنیتی بنا دے یہ تیری رحمت ہے اور تیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے صلوہ وکم قائم قد آغات حیاتی وفی لی اجل موسیقی